اسلام علیکم ایرون دس اس کمر اسمان فرم فیکچور پرسپیکٹو اور آج کس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے دو سالوں کا کہ انہوں نے دو سال میں کیا کھویا اور کیا پایا جو معاملات آج زیرے بحث آئیں گے ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایکانومی ایڈوکیشن فورن پولیسی اور کچھ مسلینیس ایشوز ہوں گے جن کو لے کے ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دو سالوں کو ریویو کریں گے سو آئیے شروع کر جاتے ہیں جہاں تک بات کی جائے ایکانومی کی تو پہلے انڈکیٹر کی ہم بات کریں گے وہ ہے گروتھ ریٹ گروتھ ریٹ جب پی اے میں لن کی گورنمنٹ تھی دوہزار اٹھارہ میں جب وہ چھوڑ کے گئے ہیں تب گروتھ ریٹ تھا فائیو پوائنٹ ایٹ فور پرسنٹ جو کہ کم ہو کے دوہزار انیس میں آ گیا زیرو پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ پہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا پہلا سال تھا اور یہی مزید کام ہوتے ہیں دوہزار بیس میں مائنس و گروتھ ریٹ گرے بلکہ اس کے ساتھ ہی ہماری ایکسپورٹ بھی گی رہی ہیں ایکسپورٹ کا اگر معاملہ دیکھا جائے دوہزار اٹھارہ میں ہماری ایکسپورٹ تھیں چوبیس اشاریہ سات چھ آٹھ ارب ڈالرز کی یہ دوہزار اٹھارہ کے فگرز ہیں جو کہ کم ہو کے دوہزار انیس میں چوبیس اشاریہ پچیس بلین ڈالرز ہوں اور دوہزار بیس میں مزید گراوٹ کا شکار ہوں اور ہماری ایکسپورٹ ہو گئی بائیس اشاریہ پچاس بلین � تھیں اکاون اشاریہ چھاسی بلین ڈالرز جو کہ دو ہزار بیس میں کم ہو گئی مطلب یہ that's a good indicator imports کم ہو گئی جو کہ فورٹی ٹو پوائنٹ فور ون بلین ڈالرز تھیں حکومت کی اوور آل خراب کردگی کا سلسلہ یہی نہیں رکھتا ہے اگر آپ ایف ڈی آئی یعنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو دیکھیں تب بھی آپ پر یہ بات کلیر ہو جاتی ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بسیکلی وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو دوسرا ملک آپ کے ملک میں کرتا ہے آئیے ہم اس کے فگرز دیکھتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں ایف ڈی آئی یعنی جب پی ایمل ان کی گورنمنٹ تھی تب ہمارے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی ٹو تھاؤزن سیون ہنڈرڈ انڈ ایٹی ملین ڈالرز جو کہ کم ہو کہ دو ہزار انیس میں رہ گئی ہمارے پاس ون تھاؤزن تھری ہنڈرڈ سکسٹی ٹو پانٹ فور ملین ڈالرز اور دو ہزار بیس میں ہمارے پاس یہ مزید بڑھتی ہے اور یہ بنتی ہے ٹو تھاؤزن فائف ہنڈرڈ سکسٹی ون پانٹ ٹو ملین ڈالرز گو کہ دو ہزار بیس میں اضافہ ہوا لیکن اگر آپ کمپیر کریں دو ہزار بیس اور دو ہزار اٹھارہ کو پچھلی گورنمنٹ کے لاسٹ یئر کے ساتھ تو اس میں کافی زیادہ کمی آئی ہے سلسلہ صرف ایف ڈی آئی تک ہی نہیں رہا جاتا اس کے بعد جو اگلی خراب پرفارمنس ہے وہ آتی ہے گورنمنٹ کی انیمپلائمنٹ ریشو میں دو ہزار اٹھارہ میں انیمپلائمنٹ ہوتی فور پوائنٹ زیرو ایٹ پرسنٹ جو کہ بڑھ کر ٹو تھاؤزنڈ نائیٹین میں ہو گئی فور پوائنٹ فور فائف پرسنٹ اور دو ہزار بیس میں یہی ریشو ہو گئی سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ جبکہ ایک آرٹیکل کے مطابق دو ہزار اکیس میں امید یہ کی جا رہی ہے کہ انیمپلائمنٹ کی ریشو نائن پوائنٹ فائف سکس پرسنٹ تک بڑھ جائے گی یعنی انیمپلائمنٹ کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا اور صرف بات اگر انیمپلائمنٹ تک اگلا انڈیکیٹر جو اس میں بھی حکومت کی پرفارمنس کافی خراب رہی ہے اور وہ ہے انفلیشن یعنی افرات زر دو ہزار انیس میں انفلیشن ریٹ سکس پوائنٹ سیون فو پرسنٹ تھا جو کہ ابھی دو ہزار بیس میں بڑھ کر الیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ تک پہنچ چکا ہے اگر بات کی جب پبلک ڈیٹ کی تو دو ہزار اٹھارہ میں جب پی ایم ایلین کی گورنمنٹ گئی ہے تو اس وقت پاکستان کا پبلک ڈیٹ تھا ٹونٹی فور پوائنٹ نائن فائی ٹریلین ڈالرز اور تب سے لے کہ اب تک پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ان دو سالوں میں اسی کرزے میں تقریباً گیارہ کھرب سے زائد کا اضافہ کیا اور ابھی پاکستان کا پبلک ڈیٹ ہے تھلٹی سکس پوائنٹ ٹری ٹریلین روپیز اور بات صرف اسی کرزے کے نہیں بلکہ اگر آپ گردشی کرزوں کو سرکولر ڈیٹ کو دیکھیں تو تب بھی سرکولر ڈیٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے نو سو باسٹھ ارب روپے کا اضافہ کیا اور ابھی پاکستان کا سرکولر ڈیٹ بنتا ہے ہمارے پاس 2150 بلین یعنی 2150 ارب روپے کا گردشی کرزہ پاکستان پر اور اس میں مزید اضافہ ہوا ہے 2018 سے لے کے 2020 تک خیر اس فرنٹ پر سب کچھ ہی برا نہیں ہے کچھ پوزیٹیو خبریں بھی ہیں جو کہ اس گورنمنٹ نے دییا ہمیں یا ان کی پوزیٹیو اچیومنٹ بھی ہے ان میں سب سے پہلے ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں ہماری پرفارمنس میں بہتری اگر اس انڈیکس کی بات کی جائے تو ورلڈ بینک ہر سال ایک رپورٹ شائع کرتا ہے جس میں مختلف ممالک کو رینکنگز دی جاتی ہیں کہ کن ممالک کون سے ممالک زیادہ بزنس فرنڈلی ہیں اور کون سے ممالک زیادہ بزنس فرنڈلی نہیں ہیں اس میں جس کی رینکنگ جتنی اوپر جاتی جاتی ہے اتنا ہی وہ بزنس فرنڈلی ہے اور جو جس کی رینکنگ جتنا نیچے آتے جاتی ہے وہ اتنا ہی انویسٹمنٹ کے لیے اچھا کنسڈر نہیں کیا جاتا دوزار انیس میں جو ان کی رپورٹ آئی اس کے تیہ اس میں پاکستان کی رینکنگ تھی ون ہنڈرڈ آنڈ تھلٹی سیکس جو کہ دوزار بیس میں بہت زیادہ امپروو کر گئی دوزار بیس کی رپورٹ کے مطابق ہمارا جو اس انڈیکس میں رینکنگ تھی وہ تھی ون ہنڈرڈ ایٹ اس انڈیکس میں ایک سو نوے ممالک کا جائزہ لیا گیا تھا اور ان ایک سو نوے ممالک میں ہماری رینکنگ تھی ون ہنڈرڈ ایٹ جو کہ بہت ہی امپروومنٹ ہے ون تھلٹی سیکس سے ون ایٹ تک ون زیرو ایٹ تک کی امپروومنٹ ہے ہی لٹ آف این امپروومنٹ تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے ایک بہت اچھا کریڈٹ جو میں موجودہ گورنمنٹ کو دینا چاہوں گا اس کے علاوہ فارن ریمیٹنسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے پچھلے سال ہماری ریمیٹنسز تھیں اکیس بلین ڈالر جو کہ دوزار بیس میں بڑھ کے تیس اشاریہ ایک دو ارب ڈالر تک بڑھ گئی یعنی کہ فارن ریمیٹنسز یعنی وہ پیسہ جو اوورسیز پاکستانی پاکستان بھیتے ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور ریمیٹنسز کے علاوہ جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے اس ماہ کی اگر آپ رپورٹس دیکھیں تو ہمارا سرکولر ڈیٹ سوری آہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہو بلکہ ڈیفیسٹ ختم ہو کے چیزیں سرپلس میں چلے گئی ہیں عبران خان صاحب نے ہمارے پرائم نسٹر نے ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس مہینے ہمارا ڈیفیسٹ نہیں بلکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس میں چار سو چوبیس ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اگر بات کی جائے ایڈوکیشن کی تو ایڈوکیشن کو لے کہ ہم نے کبھی بھی کوئی سنجیدہ پالیسی نہیں بنائی ہے نہ ہم پاکستانی ایڈوکیشن کے حوالے سے کچھ شاندار پالیسی بنانے کے حق میں اور کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اسی چیز کو پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ نے بھی اسی شاندار روایت کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کچھ عرصہ ہی کام کیا اگر بجٹ کی ہی بات کی جائے تو دوزار اٹھارہ میں جب پی ایملین کی گورنمنٹ تھی تب ستانویں عرب بجٹ تھا ایڈوکیشن کا فیڈرل بجٹ جو تھا ستانویں عرب تھا جو کہ دوزار انیس میں کم ہو کے رہ گیا ستتر عرب روپے اور دوہزار بیس میں پھر تیراسی عرب روپے اگر دوہزار بیس میں نوٹ آؤٹ انہوں نے چھے عرب روپے کا اضافہ کیا بٹ سٹیل دوہزار اٹھارہ کے نسبت یہ بجٹ بہت کام اور اس کی یہ سمپل ریزن یہ ہے کہ ایڈوکیشن ہماری ایک پرائیٹی نہیں ہے ہم ایڈوکیشن کو کوئی پرائیٹی نہیں دینا چاہتے اور بجٹ تو انہوں نے کم کیا ہی کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خاص بڑی ایچیومنٹ ایڈوکیشن کے حوالے سے ان دو سالوں میں پاکستان طریقہ انصاب کی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے ہاں البتہ ایک چیز جس پہ یہ بہت زیادہ شورو گوگا کرتے رہے ہیں جس کو انہوں نے بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا ہے وہ ہے آپ کے پاس سنگل نیشنل سرکولم یعنی یکسان نساب یکسان نساب تمام بچوں کے لیے چاہے وہ مدرسہ کا سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ اوے لیولز کا سٹوڈنٹ ہے یا میٹرکولیشن کا یا جتنے بھی یہاں پہ سسٹم آف ایڈوکیشن چل رہے ہیں ان تمام کے لیے ایک ہی کورس جو ہے وہ واضح کیا جائے گا اگر آپ اس کورس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کریں تو اس کورس میں اور دوزار چھے کے سرکلم میں جو کہ پرویز مشرف کے دور میں دیا گیا تھا کوئی فرق نہیں ہے صرف ایک بنیادی فرقی ہے کہ اس نے اسلامیات کا کانٹنٹ بہت زیادہ بڑھا دیا گیا یعنی پہلے اسلامیات میں جو کانٹنٹ تھا جو احادیث آیات وغیرہ تھی وہ کم تھی اس بار صرف انہوں نے اس کا اضافہ کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے کوئی خاص اضافہ نہیں کیا تمام ماہرین کی جو خصوصاً اس کے مخالف ہیں ایسن سی کے سنگل نیشنل سرکولم کے جس میں ڈاکٹر پرویز حود بھائی ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ صرف اس میں اسلامیات کا کانٹنٹ جو ہے وہ بڑھایا گیا اس کے علاوہ اس کانٹنٹ میں کوئی ایسی شاندار بات نہیں ہے کوئی ایسی خلاف توقع بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ ایڈوکیشن میں کوئی تعلیم میں کوئی بہت بڑا انقلاب لے ہیں صرف یہی تھا دوہزار چھے کا اور اس میں ایک جیسا ہی ہے اور ابھی تک جو یہ کورس آیا یہ کلاس ون سے لے کے فائف تک یہ بھی ان پروگرس ہے آگے مزید جو اس کا سلسلہ ہے وہ مزید اگلے سالوں میں آگا لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہی کہ صرف اسلامیات کا کانٹنٹ بڑھایا گیا باقی کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اگر کی گئی ہے تو وہ بہت ہی مائنر سی تبدیلی ہے ابھی ہم تذکرہ کریں گے فارن پولیسی کا اور فارن پولیسی میں سب سے پہلے جو ٹاپک آتا ہے وہاں کشمیر کا کشمیر پچھلے سال اگس دوہزار انیس میں پانچ اگس دوہزار انیس کو انڈین گورنمنٹ نے کشمیر کا جو سپیشل سٹیٹس تھا اس کو ریوک کر دیا اسے ختم کر دیا اور کشمیر سٹیٹ کو دو یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائیڈ کر دیا اب اس کو لے کہ ہمیں غصہ آگیا ہمیں غصہ آنا نیچرل تھا کیونکہ ہماری فارن پولیسی گھومتی ہی کشمیر کے اردگردہ ہمیں بہت غصہ آیا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اقوام متحدہ کی جو یومن رائٹس باڈی ہے اس میں یہ مدہ اٹھائیں گے پوری انہوں نے تیاری کر لی کہ وہاں مدہ اٹھائیں گے اور وہاں سے انڈیا کے خلاف پبلک اپینین جو ہے انٹرنیشنل پبلک اپینین وہاں سے خلاف کریں گے انہوں وہاں ہمارے ساتھ ایک بڑا سین ہو گیا یہ یوں کہہ کہ ہمارے ساتھ ہینڈ ہو گیا وہاں ہم ریزولوشن پیش ہی نہیں کر سکے اور ریزولوشن کیوں نہیں پیش کر سکے اس باڈی میں ایک رول اگر آپ نے کوئی ریزولوشن پیش کرنی ہے قرارداد اپنی پیش کرنی ہے تو آپ کو سنتالیس میں سے پندرہ ووٹ چاہیے ہوتے ہیں پندرہ ووٹ آپ کو جو ہے وہ لازمان چاہیے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنی ریزولوشن پوری کر سکے موں کی ہم اس وجہ سے کھانی پڑی کہ ہم وہ پندرہ ووٹ ہی اکٹھے نہیں کر پائے اب چونکہ ہم ووٹ اکٹھے نہیں کر پائے تو وہاں پہ ہم انڈیا کو گندہ بھی نہیں کر سکے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے وہاں پہ اپنی ہی اپنا ہی مزاک اڑوایا کیونکہ ہمارے پاس اتنی بیکنگ ہی نہیں تھی کہ ہم ایجنڈے پر کشمیر کے ایشو کو سامنے لے آتے ہیں یہاں میں میں ایک اور بات بتاتا چلوں کیونکہ اس باڈی کے تقریباً ایک درجن میمبرز جو ہیں وہ او آئی سی یعنی ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن کے میمبرز یہ یوں کہیں کہ ہمارے برادر اسلامی ملک تھے جن کی ہم بیکنگ حاصل نہیں کر سکتے اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اسلامی دنیا میں ہماری سٹینڈنگ کیا ہے کہ کشمیر کے ایشو کو لے کر انہوں نے بھی ہماری بات نہیں سنی لیکن خیر ہم اس پہ نہیں رکے ہم نے کہا کہ ٹھیک اگر ہماری یہاں صبح کی ہوئی ہے یہاں بیزت ہوئے ہیں ہم مزید ایک سٹیپ اس کو آگے لے کے چلیں گے لیکن آگے چیزیں بہتر ہوگی ہم نے چائنہ کو اپنے ساتھ میں لیا اور پچھلے سال سے لے کے اب تک ہم تقریباً قومی سلامتی کی جو کانسل ہے یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل وہاں پہ ہم تین بار یہ مددہ اٹھا چکہ ہاں گو کہ اس میں ہمارے سے زیادہ کردار چائنہ کا تھا اور چائنہ بھی اس لیے ایکٹیو وہاں پہ ہوا کیوں کہ انڈیا اور چائنہ کا سٹینڈ آف ہے جو کہ بھی ریسنٹلی چل رہا ہے ان کے اپنے ایشوز تھے اس فیکٹر کو لے کے اور پھر پاکستان کو لے کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے ابھی قومی سلامتی میں یہ ایشو اٹھاتے ہیں تو یہ کریڈٹ میں گورنمنٹ کو دوں گا کہ وہاں حمد وہاں جو آپ کے پاس یومن رائٹ کانسل وہاں ہارنے کے بعد آپ نے اپنی حمد نہیں ہاری اور آپ سیکیورٹی کانسل تک معاملہ لے کے ہی گئے چاہے آپ نے چائنہ کو جیسے بھی راضی کیا ہے یا وہ آپ کے ساتھ آگئے ہیں لیکن آپ یہ مدہ اٹھانے میں کامیاب ہے اور آخری بار قومی سلامتی میں جو کشمیر کا مدہ اٹھایا گیا تھا وہ نائٹین ہنڈرڈ سامنٹی ون میں اٹھایا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو فارن پالیسی اور انڈیا کو لے کے ایک بہت اچھا کام ہوا ہے جنرولی وہ بہت اچھا کام ہے وہ ہے کرتارپور کاریڈور کا کھولنا اس کو لے کے نہ صرف انڈین سکھوں میں بلکہ پوری دنیا کے سکھوں میں ہم نے اپنا امیج جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر کیا اور ان کے لیے جو ایکسس ہے ان کا یہاں پہ مقدس پوائنٹس ہیں ان کے ریلیجس پوائنٹس جو یہاں پنجاب میں ہیں تو ان کو جو ایزی ایکسس دی گئی ہے یہ ایک بہت اچھا کام ہے ایک بہت بڑی سکسس ہے جس کو نہ صرف پاکستان ہی میڈے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو اکرائڈٹ کیا اور کہا کہ یہ ایک بہت اچھا بہت اچھا سٹیپر یہ ان کی فارن پالیسی پہ بہت بڑی کام ہے ابھی اس وجہ سے بھی ہے کہ موڈی گورنمنٹ جو انڈین گورنمنٹ تھی وہ اس کاریڈور کے کھلنے کے حق میں نہیں تھی لیکن ان کی مخالفت کو پسے پشت ڈال کے اور اپینین بنا یہ کاریڈور کھلوانا حکومت کی ایک واضح کام ہے ابھی ایک بہت بڑی کام ہے ابھی ہے ہندوستان کے بعد جی چائنا کا نمبر ہے چائنا جو سے ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ہمارا آل ویدر فرینڈ اور ہماری دوستی کوہ حمالہ سے بھی اونچی چاہے آپ اس میں مفاد آ جائے جو بھی آپ نام دے لیں چائنا ہی ہمارا سب سے بڑا جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور سب سے زیادہ جو انویسٹ کر رہا ہے اس ملک میں وہ بھی چائے نہیں ہیں اگر آپ کم از کم پچھلے دو تین سال کے فگرز اٹھا کے دیکھ لیں ایف ڈی آئی کے تو سب سے زیادہ آپ کو انویسٹمنٹ چائنا کی ملیں گی ہم نے چائنا کو ساتھ کافی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن کیے سی پیک کو لے کر بھی کام جو ہے وہ آگے چل رہا ہے کافی زیادہ پروجیکٹ سے بھی میں ان کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں آئی اور وہ پہلے کے نسبت زیادہ مستحق کم ہوئے ہیں پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات پر بھی یہاں تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں آئی سے کوئی سال پہلے جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو اسٹرہ محمد بن سلمان پاکستان کے سرکاری دورے پر آئے یہاں پہ انہیں کافی سٹیٹ کیسٹ کا درجہ دیا گیا کافی پروٹوکول دیا گیا اتنا پروٹوکول دیا گیا کہ ہمارے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب ان کے لیے ایک ڈرائیور ہی بن گئے اور سعودی عرب کے جب وہ آئے ہیں تو اس کو لے کہ کافی زیادہ تھا کہ اب ایک تعلقات کا نیا دور شروع ہوا انہوں نے بھی ہمیں امداد دی جو کہ انفارسونٹلی ہمارے جیسے ملک کو ہمیشہ اس امداد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہی لگ رہا تھا کہ سب کچھ بہت اچھا ہے اور سب کچھ بہت زیادہ بہترین چل رہا اور کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سال دو سال کچھ سچویشن اسی طرح تھی لیکن ابھی ریسنٹلی ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں فارم منسٹر انہوں نے یہ بیان دیا کہ اگر سعودی عربیہ کشمیر کے معاملے پہ فارم منسٹر کی کانفرنس نہیں بلاتا تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم ان مسلم ممالک کے طرف چلے جائیں جو کہ کشمیر کاؤز پہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو ممالک ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ان میں ایک ملیشی ہے اور ایک ترکی ہے جن کا بہت ہی اوپن اور سٹرونگ سٹانس ہے کشمیر کو لے کر وہ ان کا پرو پاکستان سٹانس ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پھر ان کی طرف چلے جائیں بیسکلی ایک اشارہ تھا اب قریشی صاحب نے تو یہ بات کر دی لیکن اس کے بعد پورے ملک میں مہنچال مچ گیا اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو ایک سکیجولڈ وزٹ پر سعودی ارابیہ جانا پڑے گا مطلب ان کا وزٹ پہلے سے سکیجول تھا وہ وہاں گئے وہاں پھر انہوں نے بات کی اور اس کے بعد تعلقات میں ذرا سی نرمی آنا شروع ہو گئی یہاں پہ یہ بات یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اس پوائنٹ سے کہ جو قریشی صاحب نے یہ بیان دیا یہ وہ بسکلی فرسٹریشن تھی اوائی سی کو لے کے کیا اوائی سی ہماری بات نہیں سن رہی اوائی سی میں زیادہ ہولڈ جو ہے وہ سعودی عربوں کا زیادہ ہولڈ ہے اور سعودی عرب کا جو سٹانس ہے وہ پہلے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ بتا چکے ہیں کہ جو پانچ اگست کو کشمیر میں کیا انڈیا نے وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے یعنی کہ عرب اب ہماری بات اس طریقے سے نہیں سنتے جس طریقے سے وہ پہلے سنتے تھے اور وہاں پہ انڈیا انفلونس پاکستانی انفلونس سے زیادہ ہے اس کی میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں وہ یہ کہ کم از کم پانچ اسلامی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنا جو ہائیسٹ سیولین ایوارڈ ہے وہ نریندر موڈی کو دیا جس میں آپ کے پاس سعودی عربی آ جاتا ہے یو اے ہی آ جاتا ہے اور فلسطین آ جاتا ہے یعنی یہ تین پھر بہرین یہ تین چار ممالک ایسے ہیں جنہوں نے انڈیا کو زیادہ پریفرنس دی ہے اور موڈی جی کو جو انڈیا پرائی منسٹر ہنریندر موڈی ان کو اپنے ہائیسٹ سیولین ایوارڈز دی ہیں تو انڈیا انفلونس وہاں کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں انڈیا انفلونس کے بڑھنے کا مقصد ہے ہمارا انفلونس کم ہو گیا اور اب ہماری بات کشمیر کو لے کہ اس طریقے سے کوئی نہیں سن رہا یہ ہمارے لئے بھی ایک اشارہ تھا کہ اب ہماری نہیں سن رہا تو ہم دوسری طرف چلے جائیں گے لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ بیان تو شاہ جی نے دے دیا لیکن اس کے بعد پھر پوری گورنمنٹ کو ترلے مارنے پڑے سعودی عرب کہے کہ نہیں جی یہ ان سے کچھ ہو گیا تو ابھی پھر تعلقات جو ہیں وہ ذرا معمول پر آئے ہیں طریق انصاف کی گورنمنٹ میں انہ کو اپنی فارن پولیسی کا کوئر سٹیئر کرتے وقت ایک اور بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں اس طرح دو ایویڈنٹ بلوکس ہیں ایک اس میں ہے سعودی بلوک سعودی عرب اور ان کے جو حامی ممالک ہیں ان کا بلوک ہے جبکہ دوسری طرف ایران ترکی ملیشیا ان کا بلوک ہے اور پاکستان کے لیے ان دو میں سے کسی ایک کو چننا یا ان کو لے کے اپنی فارن پولیسی بنانا وہ بہت زیادہ مشکل ہے اس کے ریزن ہے سعودی عرب سے ہم پیسے لیتے ہیں تو بی ویری آنرز ان سے ہم پیسے لیتے ہیں ان کی امداد پہ ہم اپنا ملک کافی حد تک چلاتے ہیں اور وہاں پہ بے بنا پاکستانی ہیں تارکین وطن جو ہیں ایکس پیٹس جو ہیں وہ پاکستان کے بہت زیادہ ہیں سعودی عربیا اور یو اے میں جو کہ دو حامی ممالک ہیں جبکہ دوسری طرف اردگان جو کہ ترکی کے پرائم منسٹر ہیں اور ملیشیا کے ماتیر محمد ان کے ساتھ خان صاحب کی نہ سے دوستی بہت اچھی ہے بلکہ وہ ان کو پریز کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ان کے ساتھ تو اب ہمارے لیے ان دو ممالک میں رابطہ رکھنا اور ان کے درمیان ایک بیلنس رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے اور اس وجہ سے پاکستان کو انٹرنیشنلی ایک امبیرسمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا وہ اس طرح کہ پچھلے سال ہی اسنوں نے ایران، ترکی، ملیشیا انہوں نے کولا لمپور سمیٹ رکھی ایک انہوں نے اپنی کانفرنس بلائی جہاں پہ انہوں نے کہا تو انہوں نے یہی کہ ہم مسلم ممالک کے مسائل ڈسکس کریں گے انہوں نے پاکستان کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ اس کا حصہ بنے آپ وہاں آئیں تو پہلے خان صاحب نے وعدہ کر لیا کہ جی بالکل وہ آئیں گے یہ بہت اچھی بات ہے مسلمانوں کو اتحاد کرنا چاہیے لیکن جب کانفرنس میں شرکت کا وقت آیا تو سعودیہ کے طرف سے ہمیں پریشر ڈالا گیا کبھی گورنمنٹ اس کا اعلانی ہے اور کبھی خفیہ طور پر اس چیز کو ایکسپٹ بھی کرتی ہے کہ سعودی پریشر کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جا پائے تو اوورال جو ہم پہ اس ٹائم ہولڈ ہے وہ سعودیوں کا ہے لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم دوسری طرف بچائیں ایک طرف ہمیں اردگان بھی بہت پسند ہے دوسری طرف ہماری مجبوری ہمیں سعودیہ کی طرف لے جاتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے جو کہ طریقہ انصاف کی گورنمنٹ کے لیے ہے اور جو کہ انہیں اس میں سے سٹیئر وہ کیسے کر پاتے ہیں آئی سے پانچ سال بعد تعلقات کی نویت کیا ہوگی یہ تو بھی دیکھنا ہے لیکن ابھی تک سعودی عربوں کا عربوں کا ہولڈ ہم پہ زیادہ ہے دوسروں کا ہولڈ پریکٹیکلی جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور یہاں میں پھر یہ ہے کہ دوسری مشکل جو ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ سعودیہ میں سپورٹ نہیں کرتے اس طریقے سے جو میں نے آپ کو پچھلے پوائنٹ میں بتایا کہ او آئی سی کے حوالے سے قریشی صاحب کو ایسا بیان دینا پڑ گیا او آئی سی میں ہماری کو سنتا نہیں ہے جو عرب ممالک ہیں وہ انڈیا کے حق میں ہیں ہمارے حق میں نہیں ہیں کشمیر کو لے کے اور دوسری طرف یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے اردگان اور مہاتیر محمد مہاتیر محمد صاحب تو ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن ان کا سٹانس جو ہے وہ کشمیر پہ ہمارے ساتھ ہیں مسئلہ یہ بن گیا کہ ایک طرف ہمارا جو ہے وہ پیسے فسے میں ایک طرف سے ہم پیسے لیتے ہیں ایک طرف ہمارا آئیڈیالوجی ہے تو آئیڈیالوجی اور پیسے میں سے ابھی تک تو جو ہے انداز جیت رہی ہے پیسہ جیت رہی ہے پھر فارن پولیسی میں جہاں ہم ایک اور جگہ فسے ہیں وہ ہے یو اے ای اور اسرائیل کے ترمیان ہونے والی جو ابھی ریسنٹلی پیس ڈیل ہوئی ہے اگر آپ اس پیس ڈیل کے مکمل ڈیٹیلز اس کا ٹیکسٹ بیکگراؤنڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی اس وڈیو میں بتا دیا آپ یہ وڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا اب اس پر ہم پھرس کے اس طریقے سے گئے ہیں ہم اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور یو اے ای جہاں پہ جن کے ساتھ ہمارے مفادات جڑے ہیں انہوں نے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا اور اس ڈیل پہ جو ہمارا پہلا ریاکشن تھا فارن آفس کی طرف سے وہ بڑا ایمبیگویس سا بڑا ڈوبیس سا تھا جس میں ہم نے یہ کہا کہ ایک طرف جس کا مفہوم یہ تھا شوٹلی کر لیں کہ ہم فلسطینیوں کے حق خودرادیت کی بھی سپورٹ کرتے ہیں مدد سرپ ڈیٹرمنیشن کو سپورٹ کرتے ہیں دوسری طرف ہم میڈلیسٹ میں امن بھی چاہتے ہیں تو اس میں ہم نے کوئی ایک سائیڈ نہیں لی پہلے ہماری سٹیٹمنٹ یہی تھی لیکن بعد میں ٹرائم نسٹر عمران خان صاحب نے ایک صافی کو انٹرویو دیتے یہ کہا کہ وہ اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور ان کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیں تو اس کو لے کے ہم اوپنلی اس ڈیل کو کنڈیم نہیں کر سکتے جتنا ہم کیونکہ ہم کنڈیم ہمیں کرنا چاہیے اس وجہ سے چاہیے دے کیونکہ ہم نے فلسطین کو لے کے اتنا زیادہ مدد شروع سے لے کے آج تک ہم نے فلسطین کے لیے مدد تھیوریٹکلی بہت کچھ کرتے رہے ہیں تو نہ ہم اس ڈیل کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں نہ ہم اسے کنڈیم کر سکتے ہیں تو اس ڈیل پر جو ہمارا ریاکشن تھا اس نے بھی ہمیں ایک کر لیں امبارسمنٹ سے یا ہمیں دوسرا کر لیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو بہت ہی برے طریقے سے پھسا دیا ہے پھر یہاں پہ بات کریں گے انگیج افریقہ انیشئیٹیو کے فروری دوزار بیس میں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے انگیج افریقہ انیشئیٹیو کا جو ہے وہ سٹارٹ کی اور کہا کہ اب ہم افریقہ کو جو ہے وہ مزید انگیج کریں گے اور جو افریقہ کا پوٹینشل ہے اس کو مزید ٹیپ آؤٹ کریں گے اور اس کے ساتھ مزید فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو فروری سے لے کہ اب تک تقریباً کوئی کانکریٹ اس پر ایڈوانسمنٹ تو نہیں ہوئی البتہ جب یہ شروع کیا جا رہا تھا تاثر یہی دیا جا رہا تھا کہ یہ شاید تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہم افریقہ کو انگیج کرنے جا رہا ہیں جبکہ اس کا حقیقت سے زیادہ لینا دینا نہیں کہ بعض افریقی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کافی پرانے ہیں تو انہوں نے صرف جو ہے کر لیں کہ ایک جسٹ گمک تھا جو انہوں نے پلے کیا لیکن ابھی تک انگیج افریقہ انیشیٹیو کو لے کر کوئی سالڈ کام جو ہے وہ سامنے نہیں ہاں امید رکھی جا سکتی ہے کہ آگے کچھ بہتری آئے لیکن ابھی تک اس کو لے کر کوئی خاص کریبل انفرمیشن نہیں ہے یا کوئی کانکریٹ کام نہیں کیا گیا ایکانومی ایڈوکیشن اور فورن پولیسی کے بعد اب ہم کچھ مسلینیس کلیپس کی بات کریں گے کچھ ان کی انفرادی رینکنگز دیکھیں گے جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اپنے دو سالوں میں ایک وائر کی ہیں یہاں بھی سب سے پہلے ہم بات کریں گے احساس پروگرام کی جو کہ سوشل سیفٹی کا ایک پروگرام ہے جیسے ہی پاکستان میں کووڈ نائٹین نے زور پکڑا تو ملک میں لاکڈاؤن لگانا پڑا اس لاکڈاؤن کے نتیجے میں جو سب سے زیادہ نچلا طبقہ تھا وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا اور ان کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اور ان دنوں رسٹرکشنز میں اور تاکہ ان کا گزارہ اچھے طریقے سے ہو جائے یا آپ یوں کر لیں کہ ان کو بھیک نہ مانگنی پڑے اور ان کو اپ لفٹ کرنے کے لیے حکومت نے احساس پروگرام لانچ کیا اب اس پروگرام میں تقریباً بارہ میلین گھرانوں کو ٹارگٹ کیا گیا جو کہ ان کو ریجسٹر کیا گیا اور ان کو ہر ماہ بارہ زار روپے کی امداد بھیجوائے گئے بسیکلی سوشل سیفٹی کے ایک پروگرام تھا اور اس کے تحت حکومت نے ایک سو چورتالیس عرب روپے خرچ کر دیئے تھے اس کے علاوہ سوشل سیفٹی کے پروگرام کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو انوارمنٹل پروٹیکشن انڈیکس یہ انٹرنیشنل ریپورٹ شائع کی جاتی ہے ہر ملک کے حوالے سے کہ اس نے اپنے انوارمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا تو اس میں پاکستان کی رینکنگ دوزار اٹھارہ میں تھی ون سکسٹی نائن آؤٹ آف ون ایٹی یعنی ایک سو اسی ممالک میں سے ہم ایک سو انتر میں نمبر پہ تھی یعنی کافی خراب پرفارمنس تھی اور وہی جب ریپورٹ دوزار ایس میں آئی تو ہماری پرفارمنس بہت بہتر ہو گیا ایک اور اچیومنٹ ہے انوارمنٹل پروٹیکشن کو لے کے پھر آپ کے پاس ایک اور انڈیکس ہوتا ہے ایک گلوبل پیس انڈیکس اس میں مختلف اس کے بھی مختلف کرائٹیریاز ہوتے ہیں مختلف ان میں کرائٹیریاز ہوتے ہیں پوائنٹس دیے جاتے ہیں ہر ملک کو تو گلوبل پیس انڈیکس کے حوالے سے دوزار انیس میں پاکستان کی رینکنگ تھی ون ففٹی تھری آؤٹ آف ون سکسٹی تھری جو کہ دوہزار بیس میں سلائٹلی امپروو ہوئی کافی بہتر کافی بہتر تو نہیں سلائٹ امپروومنٹ ہوئی اور وہ ہی ون ففٹی ٹو میں آگئی ایک رینکی اچیومنٹ ہے اس کا کریڈٹ بھی میں بہت ہوتا گورنمنٹ کو دوں گا کہ گلوبل پیس انڈیکس میں ہماری رینکنگ ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ ساری ایک پوائنٹ مزید انکریز کر گئی ہے اس کے علاوہ اس گورنمنٹ نے دیامر بھاشا ڈیم پر کام کرنا شروع کیا گو کہ اس کو لے کر کافی زیادہ اپوزیشن سامنے آئی سندھ کی طرف سے لیکن اس اپوزیشن کو کنسیڈر نہیں کیا گیا اور اس ڈیم پر کام شروع کروا دی اس ڈیم پر نازی میں بھی کئی بار کام شروع ہوتے ہوتے رہ گیا لیکن پچھلی گورنمنٹ اس کو نہیں چلا پائیں لیکن اس گورنمنٹ نے اس پر کنسٹرکشن شروع کروا دی گو کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سندھ نے اس پر کافی زیادہ اپوزیشن کی لیکن جس طرح ہمارے ہاں روایت ہے کہ ہم بعض اوقات چھوٹے صوبوں کو نگلکٹ کر دیتے ہیں تو ہم نے اس بار بھی صوبہ سندھ کی آواز کو نگلکٹ کر دیا لیکن ڈیم کی تعمیر شروع کروا دی لیکن ان معاملات میں بھی ایک رینکنگ ایسی ہے جس میں گورنمنٹ کی پرفارمنس نیچے گئی ہے پہلے کے نسبت ڈاؤن گئی ہے وہ ہے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس یہ انڈیکس ریپورٹر ویڈاوٹ بارڈرز نامی ایک آگنیزیشن ہر سال شائع کرتی ہے یہ ریپورٹ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں صحافی اور صحافت کتنی زیادہ آزاد ہے دوزار انیس میں ہماری رینکنگ تھی ون ہنڈڈ فورٹی ٹو آؤٹ آف ون سیونٹی نائن اور یہی رینکنگ دوہزار بیس میں گر کر ہو گئی ون فورٹی فائیو آؤٹ آف ون ایٹی یعنی پریس کے لیے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو خاص ثابت نہیں ہوئی اور پریس فریڈم کو انہوں نے قرب کرنے کی ہی کوشش کی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ سکینڈلز نے ان کی جان نہیں چھوڑی میں مختصر میں سب سے پہلے آپ کے پاس چینی کا سکینڈل آیا چینی کا بیران جو ہے وہ پیدا ہو گیا پورے ملک میں چینی نایاب ہو گئی چینی کے بعد ہارے پاس گندم کا بیران آیا وہ کافی عرصہ وہ بھی چلتا رہا گندم کا بیران چلتا رہا پھر بیچ میں سے ہمارے پاس آئل کو لے کر پیٹرول کی قلت ہو گئی تو میں بھی صرف مختصر بات کر رہا ہوں کہ سب کچھ ہی اچھا نہیں تھا ان فرادی سٹیپس میں یہ کچھ سکینڈلز ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں رہے ہیں اور جن سے ان کا دامن چھڑانا بہت زیادہ مشکل ہے خوبصورت میں رہا ہوں ان دو سالوں پیٹرول کی گورنمنٹ نے کیا کھویا اور کیا پایا اپنی اپنی اپنیویر نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور چینل سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن اپنی یوٹیوب ان باکس میں مل سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ